آج ہم اپنا نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فائف سب سے پہلے ہم اس کی ایولوشنش پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں اگر اسکلمنتھیس کی بات کریں تو یہ ایک گریک ورڈ ہے اسکوس یعنی کہ یہ بلڈر لائک ہوتے ہیں ہیلمنس مین وارم دا گروپ اسکلمنتھیس ہے سیونڈ ڈیفرنٹ فائلہ اب جو اسکلمنتھیس ہے اس میں سیونڈ ڈیفرنٹ فائلہ ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیورس آنیملز ہیں ان میں انکلیر فائلوجنیٹک افینیٹی پائی جاتی ہے بہت کم فوسلز ان آنیملز کے ملے ہیں اب اس کے ٹو ہائپوٹسیس ہیں جو اس کی فائلوجنی کو پروپوز کرتے ہیں پہلا ہائپوٹسیس یہ کہتا ہے جو کہ مونو فائلیٹک ہے کہ یہ جو فائلہ ہے یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان میں کومن سٹرکچرز پائی جاتے ہیں جیسے کہ سوڈو سیلوم کیوٹیکل مسکلر فیرنگس جبکہ سیکنڈ ہائپوٹسیس پولی فائلیٹک یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ جو فائلہ ہیں یہ دوسرے سے ریلیٹ نہیں کرتے پہلے فائلہ نے کہا کہ ان میں کچھ کومن سٹرکچرز کی وجہ سے یہ ریلیٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے ہائپوٹسیس نے کہا کہ یہ ریلیٹ نہیں کرتے بکاس دیار پولی فائلیٹک there is absence of any single unique feature یعنی کہ ان میں کوئی unique feature نہیں ہے اس لئے ان کے independent evolution ہے اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہے therefore the similarities among them are due to convergent evolution یہ evolution کی ایک type ہے convergent evolution تو یہاں پہ کھا گیا ہے کہ یہ جو similarities ہے وہ due to convergent evolution ہے اب both monofilatic and polyphilatic the correct phylogeny is in between the two hypotheses all phyla have common anatomical and physiological features یعنی کہ جتنے بھی فائلہ ہیں ان چاہے وہ اگر monofilatic ہیں یا polyphilatic ہیں ان میں anatomical and physiological features common ہوتے ہیں اس لئے وہ distantly related ہوتے ہیں ایک دوسرے سے but each phylum arose from a single common acylomate ancestor اگر ہم بات کریں each phylum کی تو وہ کہاں سے rise ہوتے ہیں وہ ایک common acylomate ancestor ہوتا ہے ان کا acylomate ancestor so یہ نیکھے جیسے about ذات کی بات کی جاتی ہے evolution کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اور animal ہے تو ان کا ایک پیچھے common ancestor لازمی ہوتا ہے اس لئے ایک انکلین نکالا گیا کہ the first ancestor was cilleted acylomate marine and monoaceous and it laid cuticle یعنی کہ جو first ancestor تھا وہ cilleted تھا acylomate تھا marine تھا monaceous تھا اور اس میں cuticle موجود نہیں تھی آگے ان کے general characteristics اگر بات کریں جو اس کے انکلومateous میں کچھ general characteristics ہیں کہ their first invertebrate یہ پہلے invertebrate تھے جن میں body cavity تھی لیکن body cavity تو تھی لیکن ان میں peritoneal lining موجود نہیں تھی پیریٹونی لائننگ جو ہوتی ہے ابڈومنل میں انر اندرونی لائننگ ہوتی اسے پیریٹونی لائننگ آ جاتا ہے اور اس میں میزنٹریز بھی موجود نہیں تھی نہ اس میں پیریٹونی لائننگ تھی نہ اس میں میزنٹریز تھی میزنٹریز ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ organ ہے جو کہ intestine کو abdominal wall کے ساتھ attach کرتا ہے اب یہ جو structures ہیں یہ زیادہ تر advanced animal میں پائے جاتے ہیں therefore the various internal organs lie freely in the cavity تو ان دونوں کی وجہ سے کیونکہ ان میں میزنٹریز اور پیریٹونی لائننگ نہیں تھی تو ان کی وجہ سے جو ان کے internal organs ہیں وہ cavity میں freely پائے جاتے تھے تو اس لیے اس طرح کی cavity کو pseudo-silوم یا pseudo-seal کہا جاتا ہے اور اس طرح کے animals کو pseudo-silومیٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ false body cavity ہیں ان میں true body cavity موجود نہیں ہوتی اور جن میں pseudo-silوم تھا وہ یا تو fluid field ہوتا تھا اس میں fluid ہوتا تھا یا وہ gelatin like substance ہوتا تھا کہ بلکل ایک gel کی طرح کا substance ہوتا تھا تو pseudo-silوم perform following functions ایک تو یہ کہ یہ جو cavity ہے اس میں circulation کا کام کرتا تھا دوسرا یہ digestion میں help کرتا ہے second پہ یہ locomotion میں بھی help کرتا تھا locomotion میں یہ اس طرح help کرتا تھا کہ یہ as a internal hydrostatic skeleton act کرتا تھا تو پھر اس لیے یہ locomotion میں اس طرح سے یہ help کرتا ہے اس کے علاوہ mostly جو escalonanthes ہیں ان میں complete tubular digestive system ہوتا ہے اب اس میں complete tubular digestive system کے اگر بات کریں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے interior side پہ mouth ہوتا ہے posterior پہ anus ہوتی ہے اب یہ جو complete digestive system ہے یہ ہم نے پہلے کہاں پہ پڑا ہے first یہ complete digestive system ہم نے پڑا تھا کہ nimertian میں سب سے پہلے complete digestive system بنا تھا ٹھیک ہے اور یہ higher animal کا ایک characteristic ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ خورا کی break down ہوتی ہے digestion ہوتی ہے absorption ہوتی ہے then feces کی formation ہوتی ہے جو کہ interior سے posterior direction میں move کرتے ہیں اس کے علاوہ ان میں جو most escalvin thies ہے اس میں specialized muscular pharynx پہ جاتے ہیں جو کہ feeding کے لئے ہیں اب escalvin thies میں ایک new character آیا ہے کہ یہ utali show کرتے ہیں utali ہم کہتے ہیں کہ ان میں جو cells کی تعداد ہے وہ fixed ہوتی ہے یعنی کہ جب کوئی بھی organism mature ہو جاتا ہے جب وہ maturity تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو number of cells ہے وہ fix ہوتے ہیں تو utali animals میں utali organism میں جب وہ maturity تک پہنچتے ہیں تو اس میں cells fix ہوتے ہیں تو اس کو ہم utali کہتے ہیں یعنی کہ number of cells are constant an entire animal and in each given organ in all the animal of dead species اب یہاں پہ ایک example دی ہوئی ہے انہوں نے کہ the number of body cell in all adult cyno-rabbitus elegans is 959 یعنی کہ 959 ہمارے پاس ایک ہے cyno-rabbitus elegans ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں number of cells 959 ہے تو اب اس کے باقی جو species ہوں گی اس میں بھی 959 cells ہی ہوں گے ٹھیک ہے species کس ہی ہوں گی جو cyno-rabbitus rabidities ہے elegans ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی باقی species ہوں گی اس میں 959 cell ہی ہوں گے اس کے علاوہ جو اس میں organs ہوں گے جیسے کہ اس میں pharynx کی ہم بات کر رہے ہیں تو pharynx کی جو بات کریں کہ اس کی کتنی ہے اس میں precisely 80 ہیں تو pharynx میں کتنے cell ہوں گے یعنی کہ ایک organ میں کہہ رہے ہیں کتنے cell ہیں تو اس میں 80 ہیں تو باقی جو اس کی species ہیں اس کے organs کی بھی ہم بات کریں تو اس میں number of cells 80 ہی ہوں گے اب اس میں اگر ہم بات کریں اس کلمنٹ ہی اس کی they are microscopic but they are meter in length کچھ کی جو ہے وہ meter in length ہوتی لیکن زیادہ تر یہ microscopic ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ bilaterally symmetrical ہوتے ہیں unsegmented ہوتے ہیں triploblastic animals ہوتے ہیں اور ان میں cylindrical cross section ہوتے ہیں اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں osmoregulatory system ہوتا ہے proton ephredia اور یہ جو osmoregulatory system ہے proton ephredia یہ زیادہ تر ہوتا ہے fresh water animals میں 7th point کیا ہے کہ اس میں کوئی blood اور gas exchange system separate موجود نہیں ہوتا اب اس میں کچھ cephalization کہا جاتا ہے head formation کو وہ بھی ان میں موجود ہوتی ہے کہ اس کے interior end میں brain ہوتا ہے sensory organ اور mouth موجود ہوتا ہے 9 point پہ کہا ہے کہ اس کے اس کے منتھیس وہ dioces ہیں یعنی کہ male اور female الگ reproductive system ان میں relatively simple ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا life cycle بھی simple ہوتا ہے اب celia اس میں absent ہوتا ہے external surface پہ اب اس میں ایک thin tough external cuticle موجود ہوتا ہے اس پہ cuticle موجود ہوتا ہے cuticle پہ spines اور scales پائے جاتے ہیں جو کہ protection پروائیڈ کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ cuticle shed کرتے اب اس میں ایک اور نئی چیز آئی ہے جس کو کہتے molting یا acudiasis مولting اور acudiasis کیا ہے کہ اکثر snakes میں ہوتا ہے کہ اپنی اوپر والی لیئر کو نکال دیتے ہیں بلکل ان میں بھی ایسا ہوتا ہے جب انہوں نے grow کرنا ہوتا ہے تو اپنی اوپر والی لیئر ہے وہ shed کر دیتے تو اس process کو molting کہا جاتا ہے اب beneath the cuticle is ar synchusial epidermis ٹھیک beneath the cuticle epidermis ہے جو کہ اس کو actively secrete کرتی ہے cuticle کو اب epidermis کے نیچے کچھ longitudinal muscle layers پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو escalvin thies ہیں وہ زیادہ تر fresh water animals ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ marine environment میں بھی رہتے ہیں کچھ nematode جو ہیں وہ parasite ہوتے ہیں کچھ جو لیکچن میں ہم نے just escalvin thies کے general character کو ڈسکس کیا next میں ہم philems کو ڈسکس کریں گے